اسلام علیکم کلاس 3 ایم میسیرم دیس مارسپول سٹی کیمپس فقیر آباد ایمار اردو کلاس یہ ہماری اردو کی کلاس ہے اپنے اپنی بکس اپن کریں آپ کو پتا ہے کہ ہم سبق پڑھ رہے تھے دانت اچھی صحت اچھی جب دانت اچھی ہوں گے تو صحت اچھی ہوگی صفحہ نمبر ایک سو تین ہم لوگوں نے آدھے چپٹر کی پڑھائی کر لی تھی اور آدھا جو سبق رہ گیا وہ اس کی آج ہم بڑھائی کریں گے یہاں سے جور کرتے ہیں ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے موں کو صاف ستھرہ رکھا کرو لہٰذا ہمیں اپنے موں کی صفائی اور دانتوں کی حفاظت کے لیے پورا احتمام کرنا چاہیے مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پیاری عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دانتوں کی صفائی کرتے تھے اور دانتوں میں مسواک کرتے تھے مسواک ایک ہوتی ہے ایسے لکڑی کا جیسے برش ہوتا ہے نا ویسے ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ ضرور مسواک یا برش سے دان صاف کریں کھانا کھانے کے بعد کھلی ضرور کریں تاکہ خوراک کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے یا ریشہ دانتوں میں موجود نہ رہے جو بعد میں آپ کے دانتوں کے لیے نقصان کا باعث بنے رات سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی کر لینا بھی نہایت اچھی بات ہے اگرچہ بچوں کو ٹوفیاں چاکلیٹ چونگم اور اس طرح کی کھٹی مٹھی گولیاں بہت مرغوب ہوتی ہیں مرغوب مطلب پسند ہوتی ہے مطلب آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی نا چاکلیٹ وغیرہ کینڈیز مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں تو برش بھی کرتی ہوں اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ برش کریں لیکن یہ تمام چیزیں غیر صحت تمندانہ خوراک جنگ فوڈ ہیں اور دانتوں کے لئے بہت نقصاندے ہیں زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے رہنا ویسے بھی صحت کے لئے نقصاندے ہیں اس لئے دانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پورے گھر یعنی اپنے جسم کو پاکیزہ اور طاوانہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم صحت مند ہوں تو پوری قوم مستحق کم مطلب مضبوط ہوگی اور اپنا پاکستان بھی انشاءاللہ دونگی